نحمده و نسل و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ و لا هم يحزنون الذین آمنوا و کانو یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اولیائی تحت قبائی لا یارفهم سوائی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاقلت من لسان یفقہ قولی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ سید حجبیر مخدوم امم مرک دے او پیر سنجا را حرم گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رحنما ناپوچ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس دینوں میں ہم دو صلات کے بعد میرے انتہائی قابل سادہ ترام قابل قدر موزز و محترم حاضرین کرام و سامین عظام و ناظرین کرام ہفتہ وار مجلس دین و دانش آج درس کشف الماجوب شریف پچیسویں فصل ہے پاول حضرت یحییٰ بن معاز الرازی رحمت اللہ علیہ کے بارے حضرت دارتہ گنج بکش علی جویری رحمت اللہ علیہ آپ کی یہ شہرہ افاق مشہور زمانہ کتاب جس کا نام ہے کشف المحجوب کشف کہتے ہیں پردے ہٹا دینا فلان کو کشف ہو گیا یعنی پردے جو پڑے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے ہیں اور اصل حقیقت نظر آ گئی ہے کشف ہو جانا پردوں کا ہٹ جانا اور حقیقت حال سے اگاہ ہو جانا الحق بربک فلا تکوننا من الممترین حق واضح ہو جانا جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جب حق آ جاتا ہے تو باطل دفع ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے اور باطل تو مٹ جانے والا ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدہ ذن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا تو کشف پردے ہٹ جانا پردے کا اٹھ جانا سرکان نے فرمایا کہ اتاقو فراست المومن فاہوا ینظرو بے نور اللہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ اس کے دل میں ایک ایسا نور ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شے چھپ نہیں سکتی اندھیروں میں چھپ سکتی ہے لیکن جب کشف ہو جائے پردے اٹھ جائے نور اور روشنی آ جائے وہ پھر نہیں چھپ سکتا حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے میں اتنا سادہ ہوں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور اتنا اشعال بھی ہوں کہ مجھے بھی کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا لا یلدگ المومن من جحر الواحد دن برہ تی سرکار نے فیر کہ مومن ایک بل سے دو بار نہیں دسا جاتا اللہ کریم کے دیئے ہوئے اس نور کی روشنی میں وہ حق اور باطل میں فرق کر لیتا اللہ کریم اس کے رانمائی فرماتے ہیں تو محجوب یہ ہجاب کی جمع ہے ہجاب پردے کو کہتے ہیں محجوب حجابات تو کشف المحجوب کا مطلب ہوا پردوں کو اٹھا دینے والے وہ پردے شرک کے ہوں کفر کے ہوں گمراہی کے ہوں جہالت کے ہوں بے عملی کے ہوں حسد کے ہوں کینے کے ہوں لالج کے ہوں تکبر کے ہوں گندی اور بری خواہشات کے ہوں وہ نفسانی ہوں یا ظلمانی ہوں جس طرح کے بھی پردے قلب اور روح کے اوپر پڑ چکے ہوں عقل اور شعور پر پڑ چکے ہوں آپ کی یہ کتاب ان پردوں کو ہٹا دیتی ہے یہ کیسے پردے پڑ گئے ہیں چشم خلق پر کہ چاروں طرف تلاش ہے اور یار گھر میں ہے دیکھونا اللہ کریم فرماتا ہے کہ نحنو اقراب علیہم الحبل الورید ہم اے انسان تیری شارہ کسی بھی زیادہ قریب ہیں وَعَنَا مَعَكُمْ اَيْنَا مَا تُبْسِرُونَ میں تو تمہارے پاس ہوں تم کدھر جھانک رہے ہو دیکھ رہے وَهُوَ فِيَنْفُسِكُمْ وہ تمہارے اندر ہی موجود ہے تم اسے کہاں ڈونڈ رہے ہیں وہ جس کو ڈونڈ دیتے ہم زمین و آسمانوں میں وہ نکلا بھی تو خانہ دل کے مکینوں میں یہ تو پتہ ہے نا اللہ انسان کی شارہ کسے بھی قریب ہے یہ قرآن کی آیت نظر آیا کبھی نہیں آیا اس لیے کہ پردے پڑے ہوئے ہمارے اوپر گناہوں کے پردے ہیں بشریت کے پردے ہیں معصیت کے پردے ہیں اگر وہ پردے ہٹ جائیں تیران جا ران جا آخ دینی میں اپوی ران جا ہوئی سدیو نیمون دیدو ران جا ہی ناکھو کوئی میں ران جے ویچ ران جا میں ویچ رتی فرق نہ کوئی جد نال میں نیو لگایا اوہ جیما ہوئی تو جس وقت وہ پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہر شے اجاگر ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے اسی لیے سرکار سے جب پوچھا گیا کہ نیکی کی میراج کیا ہے انسان کیا ہے سرکار نے فاقے جب تو نماز پڑھے قرآن پڑھے کوئی نیک عمل کرے تو ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو تو وہی دیکھے گا جس کے آگے پردے نہیں ہوں گے لیکن ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے دیوار ایک پردہ ہے ہمارے لئے ہمارے دل میں کیا ہے یا آپ کے دل میں کیا ہے ایک دوسرے کو ہم نہیں دیکھ سکتے آگے جسم ہے جسم کے پیچھے دل ہے دل کے اندر چھپے ہوئے جذبات ہیں احساسات ہیں محبت ہے پیار ہے یا نفرت ہے یا بغز ہے یا اناد ہے جو کچھ بھی میں نہیں نظر آتا اللہ والوں کو نظر آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے وہ دلوں کی بھیت بھی جانتے ہیں کشف القبور بھی کشف الصدور بھی تو آپ نے اس کتاب کا نام رکھا کشف المحجوب حجابات اٹھا دینے والی اگر تم پڑھو گے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سارے حجابات ایک ایک کر کے اللہ ہٹا دے جسا سرکان اللہ کی بار جب گئے 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 مراج کی رات تو قرآن نے خود اس کی وضاحت کی سمدنا فتد اللہ فکانا قابقہ حسینی او عدنا حضور اللہ کے قریب ہوئے اللہ حضور پاکس سلم کے قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ اس طرح جسا دو کمانے ساتھ جوڑ دیں تو ایک ہو جاتی ہے دو کمانوں کو جوڑ کے ایک کمان بنانا اور اس کی دوری میں دو دوریوں میں ایک تیر رکھنا اور وہ چھوڑنا کیونکہ خطہ عرب کے اندر رواج یہ تھا جب دو قبیلے ایک دوسرے کی دوست بنتے تو وہ پھر اپنی دونوں کمانے لیتے اور ان دونوں کمانوں کو جوڑ کر وہ دونوں سردار ایک تیر آکے دونوں کٹھے وہ تیر پھینکتے جسا ہمارے پجاب میں دوست بناتے ہیں تو پگڑی تکشیر وہ واپس میں بزلتے تھے احمد کی پگڑی مامود کے سارا وہ اپنی پگڑی اس کو دے دیتا اس کی پگڑی وہ لے دیتا سوچ کے یار بناویں بندیا سوچ کے یار بناویں یار بنا کے پھر نہ سوچیں پھر سولی تے چڑ جائیں تو یہ کیا ہے وہ بعض اپنے بچوں کا تبادرہ کر لیتے تو میرا بیٹا یا بیٹی رکھ لیواتے ہم اس طرح پال پوس کے بڑا کریں کہ ہم دونوں ایک میں کو جائیں تو ہر علاقے کا رواہ جائیں کیونکہ خطہ عرب میں وہ کمانوں کا رواہ تھا اس لئے ان کو وہی مثال دی گئی کہ اتنا قریب سرکار اللہ کے ہوئے پھر کہا کہ او ادنا یار اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا اس کا حضور ترجمہ تو کریں آپ کو کوئی شاعر بھی تھے عاشقِ حسول بھی تھے تو آپ نے ایک لفظ بولا کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ترجمہ اس کا آپ نے حساب سے کیا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے کوئی تشبیح استیارہ نہیں دیا جا سکتا اس قروع کو لیکن ظاہر ہے کوئی سمجھانے کے لیے کسی کی ذہنی سطح کے قریب لاکر بات سمجھانے کی کوشش کی کبھی ہے حقیقت منتظر علامہ نے بھی کہا نا نظرال عباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صداو تیرا سال تو حیث ہے نماز نا تجھے کیا ملے گا نماز نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی بجنیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلفِ آیاز میں تو کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں دیکھو نا حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کوئے طور پہ تو کہا یا اللہ ایک اجاب اور واٹھ جے تو ذرا مقام مل جے مجھے رب بیارے نہیں یا اللہ ذرا تھوڑا سا دیدار وجہ تو کوئی حرج تو کوئی نہیں تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزاج کی رات ہے تو اللہ کی نفعہ نہیں لن ترانی نہیں یا یہ کسی اور کا سٹیٹس ہے عبد دیگر عبد ہو چیزی دیگر او سرابہ انتظارت منتظر وہ کوئے طور پہ جا کہ اللہ شرز کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حجاب ہٹ جے یہ بھی ہمارا نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور سرکار سوئے ہوگئے ہیں اور آواز جبریل امین آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دے کے اٹھاتے ہیں کہ اللہ مشتاق ہے آ جائیں اس رات دے تارے دس دینے اج ارش سجایا جانا آئیں تیغارہ میں چروان والیانو مہمان بنایا جانا حجابات ہٹ گئے عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات جلوہ دل ہے با گوشیس آج کی رات اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات ماہ و انجم نے سر شام بچھا دی آنکھیں کہ ہونے والا ہے محمد کا گزل آج کی رات چاند کیا چیز ہے سورج کی حقیقت کیا ہے پرتوے نور سے روشن ہے بسر آج کی رات بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فہمانا کہ اے محبوب قل ہو اللہ آہد تم کہہ دو وہ اللہ یہ کہہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو اس لیے کہا کہ تم کہہ دو کیونکہ آپ تو دیکھ آئے ہیں میں یہ کی لوگوں کی شنید ہے آپ کی دید ہے اور دید کا مقابلہ شنید نہیں کر سکتی ایک خبر سنی ہے ایک آنکھوں سے دیکھی ہے آنکھوں سے دیکھی زیادہ موت برباد ہوتی تو داتا حضور نے کتاب کا نام اس لیے رکھا کہ جو سالِ حجابات ہٹا کر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں السلاة و میراج المومنی سلکان فہا کہ نماز مومن کی میراج ہے نا صلاة الا بحضور القلب اگر اللہ کا دیدار نہیں ہوا نماز تو تمہاری ابھی نماز پرشکٹ نہیں ہوئی کچھ اور سوچ تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسی امام سے گزر جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے حورو خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر ہم تو نماز پڑھتے ہیں کہ آج گاہ کچھا جے کوئی کوئی پلانٹ نکل جائے تو چلو بارے نیالے ہو جائے ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلا مسئلہ آڑا ہوا ہے وہ حل ہو جائے پیپر آئی ٹھیک ہو جائے چلو ڈاکٹری میں داخلہ مل جائے اب داخلہ تو مل گیا بغیر پڑے پڑے حرشہ مل جائے تو ہماری نمازوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے آیت قریبوں میں بھی یہی ہوتا ہے طلاوتوں میں بھی تو ہم اللہ کا قرب اور دیدار کے طلب گاری نہیں ہوتے تو جب طلب نہیں تو ملے گا کیا تو طلب جو ہے وہ پہلی ضرورت ہے شوق اللہ میں نے کہا نا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام وہ دیدار کا شوق میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بی تو قلم بی دو تیرا وجودہ کتاب گمب دیا بگینہ رنگ تیری محیط میں حباب کچھ آئیڈیا ہو گیا کشم ناجوب کا مطلب کیا ہے پردے ہٹانے والی کون سے پردے جو ہمارے قلب پہ کہتے ہیں تیری تیرے 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 پردہ پہ آ گیا پاگلا انہیں ہاں تیرے نظر ہی نہیں آ رہے کچھ اپنی اکل سے پردے تاو قرآن نے کہنا سم من بک من ام جن فام لا یار جن گنگیں بہرین دے ہیں وہ اور دوسری جگہ اس طرح فرمایا کہ مور لگا دی اللہ نے پردے پڑ گیا ان کے ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر پردے ہیں جن کے آگے پر یہ کتاب پردے اٹانے والی تو اس میں جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں پچیسویں فصل ہے حضرت یحیٰ بن معاذ الرازی یہ امام فخر دی رازی نہیں یہ دوسرے رازی ہیں تو داتا زور نے ان لوگوں کی سیرت اس کتاب میں بیان کیا جن کے حجابات ہٹے ہوئے تھے شاید ان کے ذکر کے صدقے ہمارے بھی عجابات ہٹ جائیں پچھونا انہوں جنہا پیتی یہ پھر انہا نالکی بیتی یہ جنہا عدوچ کارے توڑ دیتی جائی نیتی جائی نہ نیتی تم میں تو کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانیہ کا ہی دیتے ہیں ڈونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اللہ کے وعدے اب بھی سٹینڈ کرتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہیں ہماری طلب میں کمی میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی میں سمجھ گیا یقینا مجھ ہی میں کچھ کمی ہے آپ تبع تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے ایک محبت و وفا کی زبان یعنی آپ نے جو تعرف ان کا پیش کیا ہے محبت و وفا کی زبان و طریقت و ولایت کی زینت حضرت ابو ذکریہ یحیٰ بن معاذ الرازی رحمت اللہ نے ہیں جنہ آپ کے تعرف میں بھی محبت و وفا جن کا خاصہ تھا ہمارا تو دھوکہ دہی اور فراد خاصہ ہوتا ہے کوئی چار سو بیس ہے کوئی آٹھ سو چالیس ہے اب تو اول بھی گنتی بڑھ چکی ہوئی ہے کوئی نائنٹی نائن پرسنٹ کوئی ہنڈر پرسنٹ جو ہے ہم کو ان سے ہے وفا کی امید ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے ہیں وفا کیا ہے جو نہیں جانتے ہیں وفا کیا ہے لیکن جن کا آپ ذکر خیر فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ محبت و وفا کی زبان و طریقت و ولایت کی زینت وہ اللہ کے قرب اور محبت میں بھی ان کا وجود وجود مسعود ہے بعض کا وجود وجود منعوس ہوتا ہے وجود پلید اور غلیز ہوتا ہے ان کا وجود طیب ہے طاہر ہے وہ زکی ہیں ہر عیب سے سیدہ طیبہ طاہرہ رازیہ مرزیہ جن کا تذکیہ ہو چکا ہے ابو ذکریہ یہ ایک نیت ہے یہیہ بن معاذ رازیہ آپ بہت بلند حال اور نیک سیرت بزرگ تھے ایک ہوتا ہے کال ایک ہوتا ہے حال دیکھا نا ایک کال یہ ہے کہ آپ کہیں کہ سخت گرمی میں اگر تھنڈے دودھ میں ربڑی ڈال کے اور اس کے اندر کچھ تخم لنگیں ڈال کے اور ذرا برح بھی کوٹھ کے ڈال کے اس کی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو بھی پھینٹ کر کچھ تخم لنگیں ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے تو سخت گرمی کے اندر پیاس بھی شدید لگی تو پینے کا بڑا سوال آتا ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا کال ہے ہم بات کر دیں تو کیا یہ بات کرنے سے جو ہے وہ وہ شربت مل گیا میں وہ روح افضاء وہ دودھ وہ تخم لنگیں وہ روڑی وہ سوال آ گیا کوئی نہیں آیا دیکھیں نا ساری راتا اور رضائی 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 کا وظیفہ کریں تو سخت سردی میں سردی دور ہو جائے گی کیونکہ یہ کال ہے کال سے سردی دور نہیں ہوگی جب تک رضائی کو کھینس کے اوپر نہ لے تو سندل کا شربت ہو یا علاچی کا ہو یا لاؤں کا ہو یا روح افضاء کوئی بھی ہو یا کرچی ہو تو شربت کا ورد کرنے سے شربت کا سواد نہیں آتا جب تک پیئے تو سنانا اس کو کہتے ہیں کال اور پی لینا اس کو کہتے ہیں حال کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہا کہ یار تم تو خود اتنے بڑے عالم ہو پورے ہندوستان میں تم سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں تو تو ایک ملانگو درویش کے پاس کیا کرنے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف مٹھائیوں کے نام سنے تھے گجریلے نام سنے تھے پھرنییں نام سنے تھے کسٹرڈ نام سنے تھے میسو گلاب جامن بہترین قسم کے رس گلے برفی قلاقل ہم ساری دنیا کو سناتے تھے لیکن کھایا کبھی نہیں تھا اس بابے نے کھلا دیا ہمیں ہمارے کال کو حال بنا دیا اس نے ہمیں وہ جام پیلا دیا ہے کم و بیش بیس سال وائس چانسلر جامعہ نظامیہ بوبدات دنیا اسلام میں بتر کے کیے قریب کم و بیش سوبے اور بے شمار ممالک یہ واحد سٹیٹ کا سب سے بڑا مفتی آزم یعنی مفتی جان کہلیں بلکہ مفتی کائنات بھی باہت انہوں نے دعویٰ کرتے ہیں صرف مفتی پاکستان نہیں تو کم و بیش بیس سال ڈیوٹی دینے کے بعد سوچا کہ یار میں جو بتا رہا ہوں پڑا رہا ہوں یہ تو زیادہ سے کال ہی کال ہے حال تو کوئی نہیں اسطیفہ دے دیا وائس چانسلرشپ سے اور لونتے پھرے کبھی کسی کے پاس بھئی تمہارے پاس وہ حال کا بھی کوئی ہے معاملہ نہیں نہیں کال ہے ہمارے پاس ڈگرییں ہیں بڑے بڑے لمبے لیکچر ہیں ایک ٹانگ پہ پورا قرآن سنا سکتے ہیں لاکھوں حدیثیں سنا سکتے ہیں کال ہمارے پاس کال ہمارے پاس کال ہمارے پاس سب کچھ تھی یقین اور حال والی قانی کوئی نہیں حضرت ابو حامد فارمدی رحمت اللہ لے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیش کسی نے بتایا وہ ایک بستی میں ایک حیدر ویش نا کیا کون میں حضور خادم ہوں کیا چاہیے حضور یہاں کوئی حال کی بھی بات ہے کوئی یقین اور ایک آن کی فائن ہے ادھر حالی حال ہیں اور ایک آن و یقین یقین ہے شک اور حالی کال ولی کوئی بات حضور دلوازہ کھولے میں خادم آیا ہوں بیس سال سارے دنیا اسلام کے اوپر جس کے فتوے کا سکہ چلتا تھا جس کو دنیا امام غزالی کہتی ہے وہاں چلا گئے نہ کوئی شورت ہے نہ کوئی مال ہے نہ کوئی تخت ہے نہ تاج ہے نہ اس طرح کے سوفے ہیں دس سال بیٹھے رہے ہیں اس درویش کے پاس دس دن ہم تو دس منٹ بیٹھے تو ہماری جیب نوٹوں سے نہ بھرے کا تھا چھوڑو یالے سے ملانگا کو کچھ بھی نہیں ہے ہم آگے تھے تو دس منٹ میں چاہیے تھا کہ ہماری شکل اور ہو جاتی ہمارا رنگ اور نکھر جاتا پتا چلتا ہے نوٹوں کا ٹراک آ رہا بیٹھے بیٹھے کوئی آ جاتا میسج کہ جناب مبارک کو آپ درویش کے پاس آئے ہیں آپ کا نمبر لگ گیا لاتری نکل آئی اسے ہی لطیفے والی بات ہی اللہ جانے کسی نے کسی کو بچایا تو ملتان سے ایک بزرگ آئے میرے پاس میں ابھی ینگ سٹر تھا اس طرح کا نیا نیا پروفیسر لگا کالیج تشریف لائے میں پڑھا رہا تھا میں بڑی تانگ لے کے آئے ہوں بڑی دور سے میرے یہ یہ مسائل ہیں بچییں ہیں شادییں کرنی ہیں پیسہ دیلے آئے کوئی نہیں اور بچے ہیں نکمیں ہیں یہ میں چاہتا ہوں کچھ میرے مالی حالات بہتر ہو جائیں اور مجھے جو بڑے موتویر بندے نے بتایا کہ کام کچھ بن سکتا میں ویسے علامہ سید احمد صحیح صاحب قازمی رحمت اللہ علیہ کا مرید بھی میں تو پھر اٹھے کے خڑا ہو گیا ہمارے تو وہ حضرت صاحب کے استاد پیروں کے پیر غزالی زمان اور جتنے بڑے علیاء ہیں حاج نیف طیب کیا یہ لطیف ہے میں صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اقابلی سارے ان کے مرید ہیں اہل سنت کے تو ایمان میں آپ نے شرمدہ کیا تکلیف کی مجھے حکم دیتے میں خود دستبوسی زیارت کے لئے آ جائے بارہ جو ہوا خدمت شدمت کی کوئی چھوٹا وہ سبر بھی بتایا خیر افتے بار پھر آگئے کہ ادھا سے لکھ تھا میرا لگ گیا سی انعامی بانڈ میں تو توبہ توبہ میں نے یہ ایسی حر کوئی دعا نہیں کی میرے تو کاغذوں میں وہ ہے ہی نہ جائے چاہ ٹھیک ہی نہیں میں پھر آیا کہ ایک باری پھر جرہ اوہ جا دم کرو اگلی باری کوئی یا پنجی یا پنجی یا پنجاہ لاکھتا لاکھتے تو مجھے خیر تھوڑا سا افسوس بھی ہوا لیکن زیارہ بزرگ ہیں تو یہ لطیفہ اس لیے سنایا ہے کہ ہمارے مایار یہی ہوتا ہے گئے تھے مقلمہ جیت لیا گئے تھے اور رشتہ ہو گیا گئے تھے اللہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو اس کی رضاک لی جاتا ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے کرم سے ان کی ہر ضرورت اللہ کہتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تو میرا خیال کرو میں تمہارا خیال کروں گا بلکہ میں کل گربانوں کو قرآن کی آیت کا ترجمہ سنانا تھا اللہ فماتا ہے اگر تم متقی ہو جاؤ اور بندے دے پتر بن جاؤ اور گناہ چھوڑ دو میں تمہیں زمین سے بھی رزق دوں آسمان سے بھی دوں آگے سے بھی دوں پیچھے سے بھی دوں دائیں سے بھی دوں بائیں سے بھی دوں میں پورے چشمیں عبال دوں گا تمہارے لئے رزق کے کہ تم سمیٹ نہیں سکو کٹھا نہیں کر سکو میں تمہیں اتنا نواز ہوں تم اس راہ پہ تو چلو تمہارے دنیا بھی سمرجے دین بھی سمرجے آقبت بھی سمرجے لیکن کیونکہ حضرت امام غزالی وہ ساری دنیا کے وہ ساری نیمتیں سارا کچھ انجوائے کر رہے تھے وہ نیمتیں کیونکہ طلب نہیں تھی وہ سمجھتے تھے یہ سب لالے یہ سکنے یہ حلالالا یہ واہ 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 یہ بلے بلے اور وہاں بیٹھ کے پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کو جو ہے وہ قرآن حدیث کے بعد اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک محسط نظری ہے احیاء علوم الدین اچھا ان کی شیرت میں اگلا بھی اور بھی ایک لطیفہ ہے جب انہوں نے لکھی چھپی لوگوں نے پڑھی تو کسی مولوی نے فتوہ لگا دیا امام گزالی مازاللہ اس نے تو کفریہ اور یہ وہ باتیں لکھی بڑا روئے شیئر کے قدموں میں بیٹھ کے سارا یہ کام کیا تھا روتے روتے نہیں لگی دیکھا کہ سرکار کی کچھاری لگی دائیں تر سیدنا صدیق اکبر بائیں تر سیدنا فاروق اعظم رزیل نومہ سرکار کچھاری تو امام گزالی بھی روتے ہو آگے گئے کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں میں نے دنس سال محنت کر کے یہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے بک لکھی اور مولوی عبداللہ نے مجھ پہ کفر کا فتوہ لگا دی کتاب لاؤ کتاب بیش کی سرکار نے دیکھا صدیق اکبر کو دی یار دیکھو کیسی ہے کتاب انہوں نے مختلف صفیح ٹھولے حضور بہت اچھی ہے ان سے لے کے فاروق عاظم رضی اللہ سام کو پیش اے عمر تم بھی دیکھو کیسی ہے یہ انہوں نے بھی صفیح ٹھولے دیکھے کچھ پڑے حضور بہت اچھی ہے سرکار نے فائد دنیا میں میرے دو مشیر اور وزیر ہیں صدیق اکبر اور فاروق عاظم آسمانوں پہ جبرائیل اور میکائل وہاں بلاوس مولوی عبداللہ تم نے یہ کیا ظلم کی انہوں نے اچھی کتاب لکھی تو نے اس پہ فتوہ ٹھوک دی اہمی بس اس کو سبا دیکھتے ہاں اس کو کوڑے مارے جائیں اب وہ کچھ کوڑوں کی سزا کہ حضور اپنی آل اولاد کے صدقے مجھے معاف کر میں طائب ہوتا ہوں خیر وہ کوڑے یہ انصاف کا قتل تو مارا کوڑا جب تو نکلی چیخ لمبی سی ان کی تو دہشت اور خوف سے امام غزالی اٹھ گئے تو صبح ابھی فجر سے ہی پہلے دروازہ کھڑکا مولیم عبداللہ باہر کھڑا تھا اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو اہراتی سوٹا وجہ میرے کانڑدے بیچ اہلے بھی پورا سوٹے نشان پہ جو تم نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں جب فوت ہوئے تو ان کی کمر پہ اسی طرح سوٹے کا نشان موجود تھا تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے فتوہ بھی واپس لے لیا معاملہ ٹھیک ہوگئے تو حال اور کال میں فرق ہوا اب انہوں نے سرکار کے خدم محرز کی اور آپ کے کچاری میں بھی پہنچ کے یہ کیا یہ حال ہے کیونکہ ہمارے ساتھی ہیں کچھ بہت سارے کیونکہ ہم اپنے ساتھی وں خدمت تعلیم تربیہ جو ہمیں شیخ نے دیم تک پہنچ ثابت قدم تھے دیکھو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے خوف یہ کہ میں بہت گناہ گار ہوں امیر یہ کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم سے زیادہ نہیں ہے اللہ کی رحمت نے ہر شے کو گیرا ہو ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے تو یہ کیا ہے امید خوف یہ ہے کہ میں بہت شرارتی ہوں کنی واری توبہ بنی میں ہے بے تبارہ پھر بھی مولا کرم تیرے تیاسہ رکھن والا تو انسان جو ہے وہ پھر خطا ہو جاتی ہے پھر تیرے دا توبہ کی تی نہیں گور پناہ میں انہ تی تل کر رست کیوں کہ ملے سنبال اتقے دیون والے چھو کہ تو ہت پکلن والا اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو خوف زدہ خوف زدہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا تو پر امید آگے لیکن ڈر بھی لگتا ہے کوکل کے معاملہ اور ہے کوکل عباد کا اور ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا اور چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا سمجھ نہ اور بڑی نیکیوں کے نیکی کی تو ہے لیکن حق نہیں ادا ہو سکتا نامکمل ہے دوری ہے تو اس کو کہتے خوف اور امید کے درمیان تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک وصف یہ تھا کہ حق تعالیٰ سے امید رکھنے میں بہت ثابت قدم تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا سہبان مجھ پہ قائم رکھے یہاں تاکہ خضری رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ نے رکھا کہ آیت کسی نے نہیں رکھا یحیی یا یحیی خزی کتاب بقو اے یحیی ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ دو حضرت ایک وہ یحیی دو یحیی تھے ایک انبیاء میں گزرے ہیں دوسرے اولیاء میں حضرت یحیی بن ذکری علا نبینا و علیہ علیہ السلام نے تو خوف الہی کا راستہ ایسے طور پر تیار فرمائے کہ خوف الہی کے سبب کہ سب مدیون کے مقابلے میں اپنی فلاہ ہو فلاہ سے نا امید ہوگئے یعنی اللہ نے جب فرمایا کہ بیٹا دوں گا وہ بہت عبادت کرنے والا ہوگا انتہائی سمیدار ہوگا ہر گناہ سے بچنے والا ہوگا اور عورتوں کے حوالے سے وہ پاک باز اور پاک دامن ہوگا بہت زیادہ تو حضرت یحیی علیہ السلام کو سارے اصحاف اللہ نے عطا کیے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا اور خوف خدا میں رہنا یعنی ان کے اتنا نیک پال سا ہونے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کام پتے رہنا دیکھ کے بڑے بڑے نیک و کار بھی ڈرتے تھے کہ یار جب اتنا بڑا جو اللہ کا مقرب تین ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اتنا روتا ہے اور ڈرتا ہے تو میرے تکول ہے کوئی نیکی میرا کی بنے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے فلاح سے نامید ہوگئے حضرت یحییٰ بن معاذ یہ جن کا ذکر رحمت اللہ نے امید کا راستہ ایسے طور پر تیع کی ہے کہ اپنے مقابلے میں اللہ تعالی سے امید کے تمام مدعیوں کے ہاتھ بال دی ہے یعنی امید اس طریقے سے اللہ سے وابستہ کی ہے کہ کوئی امید اس درجے تک اولیاء میں نظر نہیں آتا لوگوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ بن ذکری کا حال تو معلوم ہے حضرت یحییٰ بن معاذ کا حال کیسا ہوا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ تک یہ اللہ آپ عمل اور مجاہدے میں اس قدر کوشش جائز رکھتے تھے کہ ہر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا تھا آپ کے صحاب میں سے ایک نے کہا اے شیخ آپ کا مقام تو مقام رجا ہے رجا کہتے امید تو انہیں امیدہ تھے پھر انہ دردر تھے انہ عبادت تھی اینہ زیادہ اتحاط اتنا موتات اینجتنی ہونا چاہیے لیکن آپ کا عمل اللہ سے ڈھرنے والوں کسا ہے آپ کا انداز لگتا ہے بہت ڈرتے حالانکہ آپ جتنی پر امید باتیں کرتے ہیں جب سے ایک موقع بسرکار نے فرمایا کہ اعلان کر دو حضرت ابو ریعہ رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہاتھ رکھ دی چپ سرکار کیا گشتا کیوں یہ تم کیا کہتے پھر کہا جی یہ تو مجھے سرکار نے خوش خبری سنائی ہے اور فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا اخلاص سے دل سے وہ بخشا جائے گا یا بخشا گیا ان کو پکڑ گیا سرکار کی خدمت میں حضور کیا آپ حضور لوگ پہلے نمازیں نہیں پڑھتے عمال میں سستیاں کرتے اگر یہ سننیں گے کہ کلمہ کافی دیت سارے باقی کامی چھڑ دیں لہذا کچھ باتیں ہوتی ہیں اکمت کے ساتھ امید دلانے کے لیے لیکن جو دوسرا عمال کا اور عبادات کا اور اصحاب کتاب کا پہلو وہ نظروں سے پھر اجول کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے اس انداز میں بات کر جانا کہ انسان امید کا پہلو ہی اب عبادت اور کوشش کا پہلو ہی چھوڑ دے تو یہ مطلب بھی نہیں تو امید اور خوف اس کے درمیان دیانا اعتدال قائم رکھنا یہ کامل ایمان کا درجہ تو انہیں کہ حضور آپ تو اتنی امیدیں دلاتے ہیں اور عمل اس طرح کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈھرنے والا ہی نہیں خوف زدہ ہی نہیں آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا جواب دیا جان لے کے بندگی کا ترق کرنا گمرائی ہے اللہ نے ہمیں کس برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی عبادت کچھ تو کار گافی ٹھکانا گور ہے تیرا کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گر جانا نہیں اچھا الدنیا مذرات الاخرہ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا جان لے کہ بندگی قطر کرنا گمرائی ہے اور خوف و رجاء ایمان کے دو خوف و رجاء امید اور خوف یہ دو پلر دو پر ہیں دو ستون اور محال ہے کہ کوئی شخص ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن پر عمل کرنے کی وجہ سے گمرائی میں پڑے یعنی شریعت پہ جو عمل کرنے والا وہ گمرائی نہیں ہوگا اللہ سے ڈرنے والا شخص تو اللہ سے علید کی کہ خوف سے عبادت کرتا ہے اللہ ٹھوٹ نہ مار دے بار نہ کر دے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ سے امید رکھنے والا اس کے وصل کی امید سے کہ اللہ کرم کرنے والا انشاءاللہ ملاقات قریب اور قریب اور قریب آپ جب تک عبادت موجود نہ بتا کہ نہ خوف اللہ ہی دروست نہ رجا بحق عبادت ہی نہیں تی خوف کی تو آنے تی امید کی تو آنے نماز پڑی ہے عمل سالحہ کیا ہے شریعت کے حکم پر عمل کیا ہے تو پھر یہ دو ستون ساتھ لے کے چلے گا تی جد عمل ہی نہیں تی کالی امید کالا خوف وہ تو کچھ بھی نہ ہوا وہ تو چوٹا ہے جو ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جب تک عبادت موجود نہ ہو تب نہ خوف اللہ ہی دروست نہ رجا بحق اور جب عبادت حاصل ہو تو یہ خوف رجا سب صحیح ہو جاتا ہے پھر ہر شی ٹھیک ہے عبادت کی ہے کمی رہ گئی ہے یہ بھی ڈار ہے اور چلو ٹھٹے ہم پر جہاں کچھ نہ کچھ تک کی تا ہے اللہ تعالی اس سے ہی کرم کار دے گا امید بھی ہے اور جہاں عبادت کی ضرورت ہے وہاں سر بیان کچھ سود ماد نہیں خالی نعرے مارتے رہنا اس سے نہیں پہلے عبادت ہوگی تو پھر یہ دونوں چیزیں ملے گی پھر توازن بھی قائم ہوگا جب عبادت ہی نہیں تو پھر یہ ساری کہانی ہی ہی بس بیمانی ہو کے رہ جاتی ہیں دیکھو کھانا کھاؤ کے پتہ چلے گا نمک کٹ سی کے زیادہ سی سواد اچھا یا نہیں کھانا نہیں کھا دیتے اہم سواد پہ بھی تفسرہ کرتے رہے اور نمک کام ہو تو مزا نہیں آتا نمک زیادہ تو پھر بھی مزا نہیں آتا اتدال سا نمک ہونا چاہیے اے خدا کا بند نہ تم نے مطن دیکھا نہ پکا ہو آیا نہ تیرے سامنے کوئی شہی اہم بس باتوں سے دل پرچا رہا تو باتوں سے دل نہیں پرچا آیا جا سکتا آدم ہے کہ اللہ کی عطاعت ضروری ہے عطیو اللہ و عطی رسول عبادت ضروری ہے عبادت ہوگی تو پھر اگلے مرحلے بھی تیہ ہوتے رہیں دیکھو اللہ تعالی یہ بھی فرمائنا تو وہ کیوں کہتے جس پہ خود عمل نہیں کرتے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بتمیزی ہے کہ تم وہ کہتے جو تمہارے عمل نہیں اللہ وقت کیونکہ آپ نہیں وہ بات کیا بات ملنگوں کا موقف یہ بات خالی بات سے ہی جو ہے وہ کہتے ہم نماز کعبہ میں پڑتے ہیں جا چلو پڑ جاؤ تو جب روٹی کھانی ہوتی ہے تو اس وقت موجود ہو جاتے ہیں کھانے پی نہیں کھلیے موج مستی کھلیے تو یہ سب بیانگ بے سود عام کی تصانیف نکتے اور اشار بہت عجیب ہیں خلافہ راشدی رضی اللہ عنہ کے بعد پہلا شک جو مشایخ طریقت میں سے ممبر پر چڑھا وہ آپ ہی تھے یہ بھی یعنی جو جس نے دین کی حکمتیں اور جس نے اسی انداز میں رہنمائی مہیا کی اور طریقت اور معرفت کا کلام جو ہے اور مجھے آپ کا کلام بہت ہی پسند ہے کیونکہ اس کے سننے سے طبیعت کو تازگی اور کانوں کو سرور آسل ہوتا ہے یعنی بات کا ہوتا ہے نا وہ کلام پڑھ کے اور اس کا مفہوم بہت لطیف اور عبارت بہت شستہ ہے یعنی آپ کا کلام پڑھنے سے دل کو خوشی ہوتی تحریر ایسی ہونے چاہیے کہ طبیعت حشاش بشاش ہو جائے جس طرح سرکار کی یہ بک پڑھے تو چاہے ساری پڑھ پھر پڑھ ساری عمر پڑھ تیرے تھکابر کوئی نہیں کیونکہ حجابات ہٹ رہے ہیں سرکار کی قربت اور محبت اور دعائیں شامل حال ہو رہی تو بعض کی کتاب ہوتی ایسی ہے کہ ایک صفحہ پڑھیں تو انسان توبہ کہتے ہیں ہم زندگی دوبارہ نیمہ پڑھ اکثر کہتے ہیں نید نہ آئے تو آپ کو فلسفے کی کتاب نکال کے پڑھتے ہیں ویسے معذرت کے سارے بعض کہتے ہیں قرآن کھولنے خود ہی نیدر آ جاندی تو منوس نہیں ہجابات بہت زیادہ اور اگر اللہ معاف کرے لطا منگیش کر کے گانے لگا لیں میں دی احسن کی گزے لگا لیں تو دو دن نہ سواو ساری جاگ دے بھی رہن گے نہ نیدر نہ پکھ نہ پیاس حتا کہ اندر ہی پشاہ بھی نکل جائے وہ بھی پشاہ بھی نہیں یاد آتا ذرا کیونکہ اوہ ٹھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ساری کفیت یہ کیا ہے کہ انسان ایسے شیطان نے چسکے اور ایسی اندر وہ معصیت بھر دی ہے کہ جب تک وہ کھول کے فیس بک اور وہ کھول کے وہ سارا یوٹیوب یا مائی ٹیوب وہ سارا گند کڑوچ جب تک دیکھ نہ لیا جائے پورا چسکہ نہ کر لیا جائے کسی پگڑی اچھال کے کسی کو لمیہ ڈال کے کسی کو آسمان پہ چڑھا کے کسی کو ہوا میں اڑا کے تو ہم سمیتے یا آلینی نیندر آنی چاہیے تو یہ بہت نازک سیلیکشن آبوک is the most difficult task ایسے ہمارے باز بزرگوں نے بھی میں معذرت سے ارز کروں گا ہمارے بچے سن لیں ساری باتیں کہ ان کی کتاب پڑھیں تو ساتھ ہی بندے کو جمعی آنی شروع ہو جاتی تو وہ مالک بہت بڑے بزرگوں کے ہمیں نام نہیں لیتا ہے تو ان کی خدمت میں مولانا عبدال ستار خان نیازی سام جنرل سیکرٹی جمعیت علماء پاکستان کے رہے بڑا سا لمبا چھ سالے چھ سات فٹ اوپر سے دو فٹ کا کلہ بھی پہنتے تھے تو کسی بھی بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتے پاک گتارے بگیا کیونکہ کلے کی انچائی پاکستان بھی بڑی تھی یعنی اس سے جو گاڑی کے اندر جو گیج ہوتا ہے گہرائی کا سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ بھی تھے تو وہ ان کے پاس کہے انہوں نے کہا حضور میں یہ حضور کی سیرت میں کتاب لکھی ہے یا فلان کتاب لکھی تذکرہ کوئی ایسا تو قبول فرمائے انہوں نے پڑھا دو چار جگہوں سے تو تفسرہ یہ کیا سرکار یہ جناتی زبان کو جن سمجھ سکتا ہے یہ ہماری عقل سے بہت بلان انداز ایسا ہے کہ اس کو پڑھنا فالو کرنا سمجھ نہ اور اس کے اندر سے وہ پیغام لینا حالان کہ بہت بڑے عالیم بھی بزرگ بھی کی بالعالم نے ایک لطیفہ بھی ان کا سنایا ہمیں بزرگوں کا ذکر ہو گیا داتا حضور ہو جاتا نظام مستقی ہوئے پھر ویاء کران خود انہیں نے حضرت صاحب مجھے یہ بات سنائی کہ مدینہ شی بگیت میں دروش پڑھتے پڑھتے رو پڑھ عرض کی حضور میں ویاء ہی نہیں کرنا جہا تک پاکستان میں نظام مستقی رائج نہیں واللہ جنہیں اونگ آگئی نید آگئی تو سرکار کی خدمت میں یہی بات عرض کی انہوں تو اس کان نے فران کہ تو میرے دین دا ٹھیک دا 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 کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھ گیا حوز زدہ بھی ہوا کہ شریعت حضور پاکست صلی اللہ پہ نازل ہو تو جو کہیں وہ شریعت ہے سرکار نے کہہ نکاح کرنا میری سنت جس نے اس سے مو پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو تو مطلب کی مخاول بنایا دنیا میں بڑے بڑے سٹیج وں آنڈیاں آنڈیاں ویا کی تا سو دو پہ لیکن دنیا میں بارحل یہی بات ان کے حوالے سے مشہور ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کو فانسی کی سزا بھی ہوئی تھی پاکستان بننے سے پہلے انگریز نے انہوں نے بہت زیادہ مرزے کی دلائی کی اور سخت اس کے گریفت کی اس کے کافر ہونے بہت زیادہ تو انہوں نے کہا میں نے کہا سارا کچھ وہ چھوٹا ہے وہ کذاب ہے وہ دجال ہے جو کچھ پھائل آ دیو تو فانسی کی سزا ہوگی کپڑے پینا دی ان کو فانسی لگانے بات لیکن سرکار کی نظر رحمت تھی حالات ایسے پلٹا کھائے اللہ تعالی ان کو زندگی بخش دی لیکن بارال ان کا یہ جذبہ ایمانی جو ہے اور غیرت ایمانی اور سرکار کی ناموز پہ کٹ مرنے کا جذبہ وہ فانسی چڑھنے کے لیے غازی الہمدین شہید کے طرح چل پڑے لیکن یہ معاملہ جو ہے جو میں نے آپ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انہوں نے کہا جناب یہ مفتی صاحب آپ کی جناتی لینگویج آپ ہی سمجھ سکتے لکھے موسا کیا کہتے پڑے خدا یہ ویسے معاملہ غلط سمجھنے میں لکھے موسا مو کہتے ہیں بال کو بال کی طرح بار ایک لکھو تو پڑے خود آ بھر خود آ کہ پڑھنا پڑھتا ہے تو آ مشہور ہو گیا کہ حضرت موسی علیہ السلام جو لکھیں گے تو اللہ تعالی پڑھ سکے گا یہ نہیں اس کا مطلب لکھے موسی پڑے خود آ اتنا تمہیں پڑی کہ تمہیں خود ہی آ کے پڑھنا پڑے گا تو جو حضرت آپ تو کیسا پایا آپ نے آپ بھی لکھتے ہیں لکھ لیں کچھ ہوگی میں نے صرف اتنا کہا کہ میں حضرت چاہوں گا کہ آپ منشی پریم چاند کے ناف سانے پڑے منشی پریم چاند اچھی تحریر کے لئے یا پھر آپ اگریت و خیر کریں یا نہ کریں مولانا مدودی صاحب پریویزی کی کتاب پڑے بے شاک وہ چھوٹا ہے وہ فرادیا سارا کچھ ہے لیکن اس کی تحریر میں اتنا زور ہے کہ بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا بھاگ بھاگ کی تقریر میں زور ہوتا پتہ ادھا سو فیدے چھوٹے نے یہ مداری گا نہیں ہوتے ایسی لچے دار باتیں پتہ چھوٹا اس نے باچ اپنیا گٹکا بیچ لیا یا ریوڑی اس نے فروخت کرنی لیکن ایسی لچے دار مول مر ریوڑی لگتا جیسے یر سی آئی ہے اور لوگ پانچ پانچ دس دس ربعہ کٹ کے دے دیں فن ہے یہ تقریر کرنا گفتگو کرنا سب کو رام کر پھڑ لو جانے نہ پا ایسی تیسی لوگوں کو آگ لگا دیں ایک بہت بڑے عربی کی ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں حریری مقامات حریری ان کی ایک تحریر ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ظالم تحریر ہے عربی کے والے اور حضور سیدنا پیر میر علی شاہ گول اللہ ساری رحمت ان کی طلبت پر نازل فرمائے آپ نے جب اس کی علمی گرفت کی تو فرما کہ تُو نے جہاں جہاں زوردار تیری تحریر ہیں وہ ساری کی ساری تُو نے مقامات حریری سے چُرائی ہوئی ہیں فلان کتاب ہے فلان سفہ ہے فلان لائن سے تم مجھے اللہ نے علام کی آئے یہ تو اس کی تحریر ہے جس کوئی تُو اپنے مریدوں کو سنا سنا آکے نا زرا وہ سرح لانا شروع کر دیتے ہیں یہ تیری تقریریں ہیں کوئی نہیں یہ نہ تیری تحریر ہے نہ تیری تقریر ہے تقریر بھی کسی اور نے بنائی ہے تحریر اس کے ساتھ چلے طبیعت میں میں نے ابھی دیکھ نا مثال دی کشف محجوب شریف کی مجھے یہ بعض کار معذرت سے حرز کرنی پڑتی ہے ضرورت ہے ہمارے بزرگوں نے بلکل ہنڈر پرسن وہ برحق ہیں وہ ہماری آنکھوں کی تھنڈر سر کے تاج ان کی جو اس طرح کی بہترین تحریر تحقیق ہے اس کو آن فہم زبان میں کرنا چاہیے پیش کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کبالعالم نے ایک شرح لکھی شرح مکتوبات تو کسی مفتی صاحب کو دیئے انہوں نے کہا حضور آپ نراز نہ ہو مجدد صاحب کے مکتوبات ایلے اکھے نہیں جنی تحریر شرح اکھی تو آپ تھوڑا سے اس کو تو آپ نے خیر جواب دیا کہ میں نے لکھے علماء کے لئے تو علماء کے پاس تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا بہرحال دیکھو نصیم جازی کے ناول جتنے پڑے جاتے ہیں یا شفاق ہے میں کہ وہ ناول بچے تو یہ ہے ضرورت ہمیں اپنے اس معاملے پہ بھی دیکھو داتا نے ان کی تحریر کی تعریف کی ہندو کوئی بھی جو پاک ہو ان سے جس کا تعلق ہے وہ پیر وارشاہ صاحب کی ہیرانجہ ہے جب پڑی جاتے ہے تو سارے سہر دن شروع کر دیتے اور میاں محمد بچ صاحب کا تو انسان آشش کر جیدہ سلطان العالفین تو ان بزرگوں نے اس چیز کا خاص انسانی سہیکالوجی کا خاص خیال لکھا اور ان کی تحریریں ایسی ہیں جیسے عمر ہو گئی آلہ وہ قصہ ہے لیکن انہا رنگوں دیچ پر رہا کہ ان کے گرنٹ کے اندر پر کتنا زیادہ عصہ اس کا اور علم اور حکمت اور دینائی کے آرش انہوں نے اس کے اندر ڈال دی اس کو کہتے ہیں تمثیلی انداز والد صاحب رحمت اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ کموں بیش حافظ تھے ہیر والد شاہ صاحب حافظ اس مینوں میں کہ وہ اتنی روانی سے پڑھ لیتے تھے اسی طرح علامہ قبال کی کلام کی کموں بیش حافظ تھے اور وہ عام پیشہ بارانہ تو نہیں تھا انداز لیکن گنگنا کے پڑھتے تھے اپنی خاص تقریبات میں جب بڑے بھائی کی شادی تو سب نے درخواست کی کہ ہمیں سنائیں خوشی کا موقع میں نے تو نہیں اپنے کانوں سے سنا لیکن بہت اچھا پڑھتے تھے اور بس اسی طرح کچھ چند مواقعے پہ باہر کیف یہ زمن الباتی جو عرض کی اس کا مفہوم آپ سے روایت ہے کہ دنیا دار الاشغال والآخر دار الاحوال و لا یزال عبد بین الاشغال والاحوال حق یستقر بھی القرار یہ آپ کی کیونکہ وہ تحریر میں سے داتا زون زہر سیلیکشن کر کے علامہ اقبال کی شاعری کا ذکر ہوگا میں ایسا شیئر لکھیں جو کسی کو پتہ بھی چاہے سمجھ بھی ہے کی محمد سے وفات ہو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے تو آپ نے بہت ہی پیارا میں داتا زون کی انتخاب کی بھی دار دیتا ہوں اللہ اپنی ساری رحمت ان کی تربت میں نازل کرے ایسا خوبصورت سیلیکشن دی سبحان ترجمہ دنیا عامال کا مقام ہے اور آخرت خوف و خطرہ کا گھر ہے اللہ اکبر اور بندہ میشہ شغل و خوف دونوں کے درمیان رہتا ہے یہاں تا کہ وہ کسی ایک طرف پر قرار پکڑتا ہے یا تو بیشر کی طرف یا دوزہ کی طرف خوش بخت ہے وہ دل جو دنیا کے دندوں سے چھوٹ جائے رکبہ کے خطرار سے بے خوف ہو جائے اور اپنا ارادہ دونوں عالم سے منقطع کر حق تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لے اور آو کا مذہب یہ تھا کہ گناہ فقر سے افضل اب آپ نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ اگر میں پجابی میں کروں کسی شاعر نے کیا کہ در دوزخ دا بدکارانو در دوزخ دا بدکارانو تے چا جنت نیکو کارانو تیرا قیدی تیری زلف دوزخ جنت کی جانا کہ بلعالمی کبھی کبھی شیئر پڑھتے ہوتے تھے کہ جنت میں بیش دے یا دوزخ میں ڈال دے پر جلوہ دکھا کے اسرت نکال دے تو اللہ والوں کا جو ایک انداز ہے آپ ماتے ہے کہ اللہ کی عبادت صرف جنت سے بچنے کے لیے صرف جنت کے حصول کے لیے نہیں اس کی ذات سے محبت اور پیار اور اخلاص کی بنا پہ کرو تو انشاءاللہ دونوں جہاں محمود ہیں جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کو چھو رہے لامہ نے جو کہا ہے ہم تو غرضوں کی باتیں کرتے ہیں مولانا روم شیئر لکھتے ہیں کہ بعض آدھی رات کو کبھی دو نفر تجد کے پڑھ لے تو آسمان کدھر دیکھ دیں یا جبریل امین نہیں آیا کتھ سو گیا کوئی خیال کریں میں دی رات اٹھ کے دو نفر پھڑکائے نہیں تو وہ بھی فورا آجیں اور آکے سلام پیش کریں شروع شروع ہمارے اور جو میں کہنا چاہا رہو دیان سے سنے اور اللہ تعالی سے منظوری لے کے فورا مجھے آکے بتا کے جائیں تو یہ کیسا ہمارا تجزی عمل ہے کیسے اللہ کائنات کی کوئی اللہ کہتا ہے کائنات کی کوئی شئی نہیں جو میری تسبیح نہیں کر لیں اور تم چند گنتی کے نہیں کرو گے تو میری شان کو کیا نقصان ہے یا کمی ہے یا کرنے سے شان بڑھ جے گی میں معتاج نہیں ہوں تو آپ نے فرحہ کہ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر باردہ و جام سے گزر آخر میں آپ فرماتے آپ کا مزہ یہ تھا کہ گناہ فقر سے افضل ہے گناہ یہ ہے کہ مال فقر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تو آپ کا موقع تھا پیسہ تلاؤ نہ چاہیئے دکھو لیکن دادہ سامنے ان کا عقیدہ بیان کرنے آگے جو بات کی ہے وہ آپ کی خاص توجہ کی منتظر ہے وہ سننے والی ایک موقع سننے رکھ لیا اللہ تعالی نے کیسے اجما کہتے ہیں کہ جب رے میں آپ پر کرزہ بہت ہو گیا ایک شہر تھا خراسان کا قصد کیا بائزت اور کیا اللہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں تو کرزہ بہت زیادہ پندی سے لوگ سے چلی تو رات ورات غیب ہو گئے تو ہم نے کسی دوست سے ذکر کیا کہنے بڑا چنگا کی تا ایک محفوظ طریقہ تھا کہ دے دو سکتے نہیں تو جان تو بچائیں تو جان بچا کے وہ غیب ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اب گناہ کی بات کیونکہ موقف گناہ کے بلک پہنچے تو لوگوں نے آپ کو وہاں روک لیا محبت پیار عقیدت کے ساتھ چنانچہ آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ایک عرصے تک لوگوں کو واضح نصیت کی اگلا ایسا بہت مدیدار میں خود پڑھ کے بڑی دیر اللہ اکبر جب واپس جانے لگے تو لوگوں ایک لاکھ دیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کی رقم لے کر جب واپس گئے تو چوروں نے آپ کو راستے میں لوٹ لیا وہ کی بات گناہ اور فقر کی چلو کی حال دا واپس جائیں گے کرزہ شجا دے دیں گے معاملہ کلیر ہو جائیں اور وہ سب روپے آپ سے چھین لیے اور آپ بلکہ خالی ہاتھ نیشہ پور آگئے غلا اور فقر اللہ کریم چاہتا تھا کہ یہ فقر کی دولت میں اللہ اکبر وہاں آپ کی وفات ہوئی اور آپ تمام احوال میں لوگ درمیان موزر ووجی تھے واللہ عالم تو یہ اللہ والوں کی باتیں اور اس میں جو سبق اور پیغام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے ہم تو صرف سبق سنا رہے ہیں کرم تو ان کی دعاؤں اور نسبت اس کے سہارے اللہ تعالیٰ پاک نسبتوں کے صدقے ہمارے صغیرہ کی بیرہ محاف فرمائے اور ہمیں ان پاک لوگوں کی ان تعلیمات سے برپور مستفید ہونے اور کال کو حال کے درجے اور حال سے اس کے قرب اور عزا کے درجے تک پہنچنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ مُبِينَ